دیر سے ہی سہی اب سرکشہ بلوں کے ہاتھوں میں ایک نیا ہتھیار آ گیا ہے رکشہ منطرالے کی ہری جھنڈی کے بعد اب سرکشہ بل بڑھتی نقسلی گتویدھیوں پر لگام لگانے کے لیے مانو رہت ویمان یعنی UAV کا استعمال تیز کرنے جا رہے ہیں دیش کی سرحد پر آتنگوادیوں کی گھسپیٹ پر لگام لگانے اور دیش کے اندر بڑھتی نقسلی گتویدھیوں پر نظر رکھنے کے لیے سرکشہ بل ایک نئے ہتھیار کا استعمال بڑھانے جا رہے ہیں رکشہ منطرالے نے فیصلہ کیا ہے کہ آنے والے دنوں میں روستم اور نیترہ جیسے مانو رہ بیمانوں کا استعمال تیج کیا جائے گا UAV کی نگرانی سے سرکشہ بلوں کو چونکانے والے نتیجے حاصل ہوئے ہیں روستم کے ہم انٹیگریٹ کر سکتے ہیں یا ہیلیکاپٹر سے ہم اس کو انٹیگریٹ کر سکتے ہیں وہ راڈار کو مگر وہ فولی ایج پنیٹریشن راڈار مگر ایسے انسیدنس کو ہم چھوٹا سا UAV کو بیج کے ہم ٹریک کر سکتے ہیں اور کوئی بھی انٹی نیشنلز ہو جنگلز میں اس کو ٹریک کر سکتے ہیں حال میں ڈی آڈیو نے مانو رہ بیمان روستم کا سفر پر اکشن کیا روستم دشمن کی ڈھولے میں نگرانی کرنے لڑائے میں نقصان کا آنکھ لن کرنے اور خوپیا سنکیت اکھٹا کرنے میں سکشم ہے یہ UAV 20,000 فٹ سے زیادہ ہنچائے سے نگرانی کرنے میں سفل ہے روستم کی تقنیق کو دیکھتے ہوئے CRPF 36 گڑ کے نقصر علاقوں میں بھی اس کا استعمال کر رہی ہے سرکشہ بلوں کے لئے مانو رہ بیمان کے بڑھتے استعمال کو دیکھتے ہوئے بی آر ڈیو اب UAV کا اتفادن تیج کرنے جا رہا ہے CRPF پہلے ہی نقصر علیوں کے خلاف UAV کا استعمال شروع کر چکی ہے لیکن اب رکشہ منترالی کی ہری جھنڈی کے بعد سینہ سمیت تمام سرکشہ بل، سرہت پر نگرانی اور دیوش کے اندر بڑے استر پر UAV کا استعمال ایک ہتھیار کے روپ میں کرنے جا رہی ہیں اس سمیں دلدی سے کمرمنٹ جسفند کے ساتھ منجید نگی موسیقی